بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم مکت المکرمہ کی طرف غامزن ہے اور جمعہ کا دن ہے انشاءاللہ المستعان عمرہ کا پروگرام ہے اور ہمارے ساتھ اس وقت جو ایکسپرٹ ڈرائیور ہے وہ ڈاکٹر احمد فیروز ہے اور ماشاءاللہ ان کے ساتھ ہم یہ اسسٹم پروفیسر ہے ہمارے ساتھ کینگ اپتل عزیز انیورسٹی میں اس وقت ہم مکت المکرمہ کی طرف جا رہے ہیں ہم نے اپنا سفر جدہ سے شروع کیا اور جدہ سے یہ جو مکت المکرمہ کا سفر ہے یہ تقریباً ایٹی فائی کلومیٹرز ہے اور جدہ مکہ کی جو یہ ہائیوے ہے ماشاءاللہ اس پہ جو سپیڈ ہے لیمٹ وان ٹوانٹی ہے تو انشاءاللہ اس حساب سے ہم اپنا سفر مکت المکرمہ کی طرف تقریباً فیفٹی منٹ سے لے کے ایک گھنٹے تک کریں گے انشاءاللہ ہمستان اور آج چونکہ ماہ مبارک رمضان المبارک کے ایام ہیں اور ان دنوں میں عمرہ کی سعادت حاصل کرنا ایک بہت بڑی عظمت ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان المبارک نے عمرہ کیا گویا کہ اس نے عام دنوں میں حج کیا یعنی حج کے سواب کے مطابق اس ماہ مبارک میں عمرہ کی فضیلت ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ عمرہ قبول فرمائے اور مقصد یہ ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو ہم عمرہ کے کچھ مناظر دکھائیں اور اس حساب سے بھی یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج کل کے دور میں جبکہ کرونا وائرس کوویڈ نائنٹین پشلے سال سے پورے دنیا میں پورے عالم میں اس نے اپنا جماورہ بٹھا رکھا ہے اس تلاسب سے جو ایس او پیز سعودی گورنٹ نے اور یہاں پر کے حکومت نے متائن کی ہیں اس کے حساب سے آج کل کا یہ جو عمرہ ہے یہ کافی زیادہ خاص ہے کیونکہ صرف وہی لوگ عمرہ کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں جو مقصد مکرمہ میں ہیں یا سعودی عرب میں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سپیشل کنڈیشن یہ رکھی گئی ہے کہ انہوں نے جو ویکسین ہے کرونا وائرس کے اگینس یعنی جو ویکسین ہے کم از کم اس کا پہلا ڈوز لیا ہو اور اس کے بعد بھی چودہ دن گزرے ہو تو یہ کافی زیادہ ڈیفکلٹ ہو گیا ہے عام لوگوں کے لیے کہ عمرہ کریں خصوصاً اس مہینے میں تو یہ بڑی سعادت ہے الحمدللہ ہم نے جو کرونا وائرس کا پہلا ڈوز ہے پہلا جیب ہم نے لے لیا ہے تو ہم الیجبل تھے تو یہ پہلا جمعہ ہے تو بڑی سعادت ہے کہ ہم نے آج یہ اپنا سفر شروع کیا ہے انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے اس سفر کے دوران کی عمرہ کیسے کیا جاتا ہے اور حکومت نے کس بہترین انتظام کا ثبوت دیا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ابھی تک الحمدللہ مکہ یا مدینہ بہت ہر میر میں کوئی بھی کرونا وائرس پوزیٹیو کیس نہیں آیا ہے یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے اور حکومت کی جو کافی زیادہ ذمہ داری ہے ان کا جو کافی زیادہ رول اس میں رہا ہے کہ ہر چیز کو کلین کیا جائے ہر چیز میں جو جو پروٹوکال ہے اس او پی ہے وہ فالو کیا جائے اور جو کہ دین اسلام کا ہمارا ایک فطری عمل ہے یہ دین ہمارا ڈسپلن پر قائم ہے اور پورا نظام ڈسپلن پر ہی ہونا چاہیے تو کافی زیادہ احتیاط کیے جا رہے ہیں کہ ڈسپلن کے ساتھ اس سال الحمدللہ عمرہ پورا ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ سب لوگوں کے لئے جلدی سے کھلے اور سب لوگ عمرہ کرنے کے لئے آ جائیں حج کے مواقع آسان ہو جائے اور حج ہمارے لئے سب لوگوں کے لئے آسان ہو جائے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سپیڈ لیمٹ جو ہے وہ ایک سو بیس ہو گئی ہے تو جتنے بھی لوگ مکہ تل مکرمہ کی طرف جا رہے ہیں وہ کافی زیادہ تیزی سے جا رہے ہیں کچھ لوگ تو ایک سو بیس سے بھی زیادہ سپیڈ پر ہیں بٹ یہ جو سپیڈ کیمرہ لگے ہوئے ہیں جو ان لوگوں کو گھرامہ یعنی ان لوگوں کو پینلٹی آ جاتی ہے جو لوگ یہ جو سپیڈ ہے ایکسس کر لیں ایک بڑی اچھی بات یہ ہے کہ جو جدہ مکہ کی جو ہائیوے ہے اس کے روڈز بہت ہی آلہ ہے کمال کے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے بہترین طریقے سے انہوں نے اس کو مینٹین کر رکھا ہے چاروں طرف سے پہاڑی اور پہاڑی کے بیچ میں یہ جو آپ روڈ دیکھ رہے ہیں اور اس سے جو مکہ کا سفر ہے بہت ہی آسان ہو گیا ہے اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کی جو عمرہ کی سعادت حاصل کریں گے ان کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ ایک اپ یہاں ہے اعتمارنا یا توقعنا کچھ اپس بنائے گئے ہیں ان کے ذریعے آپ کو پرمیشن لینی پڑے گی اور جن جن کو پرمیٹ ملے گا وہی لوگ عمرہ کے لیے آ سکتے ہیں حکومت کی طرف سے بہت ہی اچھا انتظام ہے اور پچاس ہزار کے قریب لوگ ہر دن عمرہ کے لیے آتے ہیں جو کی مکہ کے جن جو سعودی عرب میں اندر سے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لاکھ کے قریب لوگ ہر دن نماز پڑھ رہے ہیں حرم میں مکہ تل مکرمہ میں یہ عظیم ترین سعادت حاصل کر رہے ہیں چاروں طرف پہاڑی اگر آپ کو میں دکھاؤں چاروں طرف پہاڑیاں اور بیچ میں روڑ مکہ تل مکرمہ کی طرف انشاءاللہ ہم گامزن ہے آگے کی جو انفارمیشن ہے وہ انشاءاللہ آپ کو میں دے دوں سلام آلی اب ہم پہنچ گئے ہیں چیک پوائنٹ پہ یہاں ایکچولی پرمیٹ چک کیا جاتا ہے اور یہاں آپ کو اپنا پرمیٹ دکھانا پڑتا ہے اور پرمیٹ اگر ہوگا تو آپ آگے جا سکتے ہیں سیکیورٹی کے انتظامات ہوتے ہیں یہاں پر اور یہ ایکچولی یہاں پرمیشن آپ کو دکھانی پڑے گی پہلے میں یہاں دیلے دیلے کر کے آپ گاڑیاں آگے جا رہی ہیں اور آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ حدود حدم حرم اب انشاءاللہ شروع ہو جائے گا الحمدللہ پرمیٹ دکھانے کے بعد اب ہم یہاں حدود حرم آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو دو گیٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ حدود حرم یہاں سے مکت المکرمہ کا حرم شروع ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کو محفوظ رکھیں دیکھنے والوں کو اور عمرہ میں جانے والوں کو سب کا اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر رحم کرے اور یہ جو کرونا وائرس کا جو وبا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو دور کرے پورے عالم سے پوری انسانیت سے اس کو ہٹا دیں اس کو مٹا دیں اور اچھے اچھے دن جو ہے اصل میں وہ واپس آ جائیں اللہ تبارک و تعالی جو عظیم ہے تمام عالمین کا جو مالک ہے اس سے دعا ہے کہ وہ تمام اچھے جو ہمارے سکوم کے دن ہیں وہ واپس آ جائے اب ہم خدود حرم میں ماشاءاللہ داخل ہو گئے استغفر اللہ اللہ بائک اللہ بائک لا شریک لکا لبائک ان الحمد و النعمت لکا والملک لا شریک لکا یہاں سے مکہ کا جو حرم کا خدود ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اور قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے فرما ہے یہ بلدن آمینہ ہے یعنی یہ امن والا شہر ہے آپ دیکھیں گے کہ اس روڑ پہ پورے جدہ کے روڑ پہ مکہ تک آپ ہر دفعہ دیکھیں گے کہ چھوٹے چھوٹے روڑ بنے ہیں اور اس پہ لکا ہے کہ اذکر اللہ اللہ کا ذکر کیا کرو اور کافی زیادہ اس میں درود پاک یا ایسے ہی استغفراللہ سبحان اللہ اور بھی دعاؤں کا تذکرہ ہوتا ہے تاکہ گاڑی چلانے والا یا جو گاڑی میں بیٹا ہوا ہے وہ پورے سفر میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے محسوس ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے اس میں وہ مہو ہو جائے یہ ہمارا سفر ہے انشاءاللہ آگے چلا جائے گا ابھی آپ دیکھیں گے کہ اس روڑ پہ خدود حرم کے بعد یہ ایک اور گیٹ ہے جو قرآن مجید جو ایک رحل پہ رکھا جاتا ہے ہمارے ہاں اس حساب سے اس گیٹ کو بنایا گیا کافی زیادہ یہ خوبصورت گیٹ ہے اور یہ جو اس روڑ پہ خصوصاً یہ گیٹ شام میں کافی زیادہ چمکتا ہے اس پہ کافی لائٹنگز ہو جاتے ہیں ابھی چونکہ دن کا ٹائم ہے اور یہ بھی کافی زیادہ اٹریکشن ہے اگر آپ اس کو ڈرون سے دیکھیں گے یا ایروپلین سے دیکھیں گے تو اوپر برابر قرآن مجید کا منظر ہے اس پہ قرآن مجید کے آیتیں بھی نکھی ہوئی ہے یہ ہے اس وقت ہم قدائی پارکنگ پہنچ چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں طرف سے ماشاءاللہ گاریاں ہی گاریاں ہیں اور تقریباً ہمیں آدھا گھنٹہ لگا اپنی گاری کو پارک کرتے ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کلاؤک ٹاور اور جمعہ کی پہلی آزان ہو چکی ہے تو انشاءاللہ ہم یہاں سے کیا انتظام ہے کہ یہاں سے ہمیں ٹکٹ لینی پڑے گی جو کہ آپشن دیا گیا ہے کہ آپ آن لائن بھی لے سکتے ہیں یا آپ یہاں کار دکھا کے لے سکتے ہیں یہ ایکچولی پوائنٹ ہے جہاں سے آپ اپنی کار کو پارک کر کے جو گومٹ کی بسیں ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بسوں کا نظام پورا سینٹائزر بسیں ہیں اور تم تمام چیزیں ہیں ان میں آپ جا کے حرم کے جو قریب والا پوائنٹ ہے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں جہاں سے آپ پھر پائیدل سو دو سو میٹر کا فاصلہ ہوتا ہے کھانے کعبہ میں جانے کیلئے تو یہ کدائی پارکنگ ہے پارکنگ جو ہے فلکل فل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ حمد اور شکر ہے کیونکہ پچھلے سال دلکل خالی تھا اس سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر سے انام اور اکرام ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فل کدائی پارکنگ اگرچہ بیفور کورونا وائرس جو بیڑ ہوتی تھی اتری نہیں ہے مگر پھر بھی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کم بھی نہیں ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہی جو مرکز بنا ہوا ہے پوائنٹ بنا ہوا ہے یہاں ہمیں ایکچولی ٹکٹ لینی پڑے گی اور پھر اس کے بعد ان بسوں میں چڑنا پڑے گا اور پھر حرم کے قریب ہم جان کے اتریں گے یہ ہے وہ پوائنٹ جہاں ہمیں جا کے اپنی تسریح یعنی اپنا پرمیٹ دکھا کے یہاں سے ہمیں اپنی ٹکٹ لینی پڑے گی بسوں میں چڑنے کے لئے انشاءاللہ اندر داخل ہوں گے اور مزید ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے یہ ہے ٹکٹوں کا نظام یہاں ساں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو اپنی ٹکٹ لینی پڑے گی اور اس کے بعد آپ بسوں میں جا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہے وہ پوائنٹ جہاں سے ہمیں آگے جانا ہوگا سلام علیکم جب اسنے آتی نہیں تسری ہے تسری تسری خلاص ساوہ جار الحمدللہ یہ ہمارے پاس ٹکٹ مل چکی ہے اور ابھی ہم بسوں میں چڑ رہے ہیں ٹکٹ کے بعد اب بسوں میں جائیں گے تو یہ بسوں کا نظام یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ بسوں کا نظام ہے مل طوی اور دو اس موقع پہ اب بس سے ہم نکل آئے ہیں اور یہاں سے اب حرم کا جو راستہ ہے وہ جس ہنڈرڈ میٹر کے قریب ہوگا اور انشاءاللہ المستعان اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اکثر لوگ عمرہ کے نیت سے ہی آئے ہیں پہرام باندھ کے اور یہاں وہ لوکیشن ہے جہاں پر بسیں چھوڑتی ہے مہتمرین کو اور اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے اب ہم کھانے کعبہ کی طرف جا رہے ہیں بس تھوڑا سا راستہ ہے اور پھر ہم حرم میں داخل ہو جائیں گے اور چونکہ نماز کا وقت قریب ہو رہا ہے جمعہ بھی ہے اس وقت جو لوکلائٹس ہیں یعنی لوکل لوگ جو ہے مکہ کے وہ بھی داخل ہو رہے ہیں ایسا کہ میں نے آپ سے تحلیب بتایا کہ تقریباً ایک لاکھ کے لوگ تقریب لوگ عمرہ کے لئے اور نماز کے لئے آ جاتے ہیں تو یہ ماشاءاللہ سب حرم کی طرف جا رہے ہیں لے اللہم لابیق لئے الا شريک لئے لابیق ان الحمد والنعمت لک والملك لا شريک لک لابیق اللہم لبیق ل prevail اللہم لبیق اللہم لبائک الحمدللہ ابھی ہم خان کعبہ کے سہن میں پہنچنے والے ہیں اور ماشاءاللہ تبارک اللہ عائم سے پہلے پہنچ گئے کیونکہ ابھی جمعہ کی نماز شروع ہوگی انشاءاللہ اور الحمدللہ یہ ہے خان کعبہ کا سہن اور یہاں پر اللہ کے فضل و قرم سے ہم داخل ہو گئے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے عمرہ کی طرف پنجا رہے ہیں باد عبدالعزیز کیونکہ کافی دن اسے اس پر کام ہو رہا ہے خان کعبہ کا پہلا گئے کیلئے اور یہ ہے سہن کعبہ کا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لائنیں لگا رکھی ہیں اسی لائنیں کے ساتھ ساتھ میں آپ کو چلنا پڑے گا اور وہاں پھر آپ کو عمرہ کا جو لوکیشن ہے اس پہ آپ پہنچ جائیں گے کینگ اپ دلازیز گیٹ تھا یہ گیٹ ہے کینگ اپ دلازیز کا تقریبا یہ بن گیا کافی ٹائم سے پینڈنگ تھا اور کینگ اپ دلازیز گیٹ کا یہ فائدہ ہے کہ آپ یہاں سے کعبہ باہر سے بھی دیکھ سکتے ہیں ابھی کام چل رہا ہے اور آپ دیکھ لیں گے کہ یہ جو عمرہ کی جو لائنیں ہیں یہاں سے شروع ہوں گی اور جس جس کو پرمیشن ہوگا وہ اندر جا سکتا ہے عمرہ کے لئے باقی نمازوں کے لئے دوسری جگہ ہے یہاں آپ کو تصریح دکھانی پڑے گی ابھی ہم تصریح دکھائیں گے انشاءاللہ فرس میں داخل ہو جائیں گے الحمدللہ تصریح دکھانے کے بعد اب ہم کعبہ کی طرف جا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لکیریں بنی ہوئی ہیں گرین کلر کی انہی لکیروں کو چلتے چلتے آپ حرم میں پہنچ جائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا عمرہ شروع ہو جائے گا خیر عمرہ کا ویڈیو میں نہیں دکھا سکتا عبادت کے دوران علیہ دیکھان سکتے وعليکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر اللہ اکبر اجھد انہ محمد سوء اللہ اجھد انہ محمد موسیقی 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 ماشاءاللہ تواف کے بعد یہ ہے مطاف کا منظر اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی کی طرح ماشاءاللہ رونے کے ہیں پھر سے اور مطاف میں صرف تواف کی اجازت صرف ان لوگوں کو ہے جن کے پاس احرام بندہ ہوا ہے یعنی جو عمرہ کی نیت سے آئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنے لوگ ہیں اس وقت مطاف میں اور مقام ابراہیم کے سامنے لوگ نماز ادا کر رہے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں موتمرین کے لیے عمرہ کرنے والوں کے لیے جو صفہ مروع نہیں کر سکتے اپنے پیروپیں کسی وجہ سے تو ان کی وجہ سے ان کے لیے یہاں پر گورنمٹ نے یہ الیکٹرک کارٹ کا انتظام کر رکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں الیکٹرک کارٹ کچھ ریال دے کے آپ اس کو ہائر کر سکتے ہیں اور پورا انتظام ہے اور الیکٹرک کارٹ آپ دیکھ سکتے ہیں دو دو لوگ تین تین لوگ جا سکتے ہیں آرام سے یہ ایک اللہ تبارک و تعالی ان کو فضل و کرم فرمائے ایک اچھا انتظام رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو سعی نہیں کر پا سکتے صفہ مروع کے دوران اسی وجہ سے تو ان کے لیے یہ الیکٹرک کارٹ ہے الیکٹرک کارٹ میں انتظام یہ ہے کہ آپ دو لوگ بھی اس پہ رہ سکتے ہیں اور ایک آدمی بھی اس پہ رہ سکتا ہے یہ خاص انتظام ہے موتمرین کے لیے ماشاءاللہ یہ صفہ مروع کا منظر ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ صفہ منظر میں صفہ اور مروع میں کتنے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور پھر سے وہ اسے رونے پہ لگ رہی ہیں جیسے کرنا وائرس سے پہلے تھی ماشاءاللہ یہ صفہ مروع کا منظر ہے اور جو آپ کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دوڑ رہے ہیں ایکشولی یہ وہ حصہ ہے جہاں پہ حضرت خاجرہ علیہ السلام نے دوڑ لگائی تھی اور یہ رہا یہاں پر صفہ صفہ کی پہاڑی یہاں پر لوگ صفہ کی پہاڑی پہ جا کے اسلام علیکم یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد الحرام میں صفہی کا کیسا نظام ہے کیسے وہ جلدی جلدی سے آکے صفہ مروع میں صفہی کر رہے ہیں یعنی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دو منٹ میں ہی انہوں نے تقریباً یہ پورا ایریا صاف کر لیا یہ مسجد الحرام میں صفہی کا نظام ہے اور بہت ہی بہتری نظام انہوں نے بالکل صاف کر دیا یہ ایریا سینٹائز کر دیا ایریا اس طرح یہ مسجد الحرام میں پورے چوبیس گھنٹا چلتا رہتا ہے اللہ تعالی ان کی دعائیں اور ان کا یہ جو عمل ہے قبول سیکھارا چarez باست کر دیا jینٹر کیا پورے کھندر کیا پورے چھارا چھارا حسنا بی اس رو niin تاؤर موسیقی